اسلام علیکم کیا حال ہے آپ کے دوستو ٹھیک 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 آج میں آپ کے سامنے ایک پروڈکٹ ریویو دینے والا ہوں یہ پروڈکٹ میں نے دراست ڈاٹ پام سے دراست پر سٹور ہے مانسرہ میں موٹو بولٹ کے نام سے ہائیلی ریکمینڈڈ سٹور میں کہوں گا میری پروڈکٹس جو میں نے آج رکھیں تھی آرڈر وہ ایٹینتھ مائے کو آنی تھی لیکن اس سے بہت پہلے بیفور ٹائم میں آج ریسیف کر رہا ہوں آج غالباً ٹینتھ مائے ہے تو چلتے ہیں انبوکسنگ کی طرف اور میں آپ کو دکھاتا ہوں میں نے اپنی بائک کے لئے کونس پروڈکٹس مانگوائی ہیں تو دوستو انبوکسنگ کرتے ہیں یہ ہیں دراست کے وہ پیکٹس جو مجھے رسیب ہوئے بلکہ اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور اپنی پروڈکٹ جو میں نے دراست سے مانگوائی تھی اس کا بھی ریویو دکھوں گا اور اسی کے ذریعے یہ باقی کا جتنا بھی میرا ریویو ہے اس کے ذریعے ہم اس کو ریکارڈ کریں گے اوکی فرنڈز یہاں گیجٹ جو میں نے کہا ہے یہاں یہ ہے آنچیسٹ موبائل ہولڈر اس کے اندر کپیسٹی آپ اس کو جس طرح سے چاہیں جس اینگل پر چاہیں اپنے موبائل کو ٹرن کر سکتے ہیں ہوریزونٹلی و ورٹیکلی ویچیور ویڈیوز بہت اچھی پروڈکٹ ہے اس کے جو بیک پلیٹ ہے یہ آپ کی چیسٹ کے ساتھ بلکل اس کے پیرلل اٹیچ ہو جاتی ہے اور ابھی میں اس کے اوپر اپنا جو موبائل ہے اس کو مانٹ کر کے اور پھر آپ کو باقی کی انبوکسنگ کر کے دکھاتا ہوں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کس قدر سٹیبل اور مزیدار چیز ہے یہ کچھ اس طرح سے آپ کے اوپر جو ہے یہ یہاں پر آپ کے ہولڈ ہو جائے گی ایلاسٹک اس کا سٹرپ ہے آپ جس طرح سے چاہیں انکومپوٹیبلی اس کو اپنے ساتھ اٹیچ کر سکتے ہیں کسی طرح کوئی آپ کے پر سٹریس نہیں ہے اب جیسا کہ ہمارا موبائل جو ہے وہ مانٹ ہو چکا ہے تو اب ہم اپنی انبوکسنگ جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں یہ ہمارا فرسٹ پارسل سب سے پہلے جب بھی آپ اپنا پارسل ریسیف کریں دس بین میں ڈسپوز آف کرنے سے پہلے جو آپ کے ایڈریس وغیرہ ہوتے ہیں ان کو ضرور علیدہ کر لیا کریں ان کو علیدہ سے ڈسپوز آف کیا کریں اور پارسل کو پلاسٹک کو علیدہ سے اوورال گوڈ پیکیجنگ بائی دراس اور یہ سوٹ ٹھائی کینگ پہلے گا یہ وہ اس طرح کیا کریں کیا کریں یہ سوٹ ٹھائی کیا کریں اس کو انکیش پڑا ہے یہ ہمیں خوڑا سا ذرا ذالماں نا تریقے سے اپن کرنا پڑا ہے اس کو اس کے لئے مازرت کم زور دل حضرات سے مازرت یہ آگے جیسے ہر دل دل دلدہ ہماری کری انجل آئی لائٹ جو ہم نے دراز سے کی تھی آرڈر یہ کچھ اس قسم کی چیز ہے اس کے پیچھے ہمارے پاس اس کی بریکٹ اس کے ساتھ آئی ہے ٹھیک ہے اچھا اب یہ اس کے بیٹ جو ہے یہ الومینیوم ڈائی کاسپ میں ہے یہ پلاسٹک نہیں ہے سو انشورز کہ اس کی جو ہیٹ ہے وہ آرام سے نکل جائے گی اب اس کے اندر دیکھیں آپ کو جس کا لینس ہے انہر لینس وہ بھی نظر آ رہا ہوگا ہر لینس کے اندر مجھے یعنی ٹو اس کے اندر ہیں ٹو اس کے اندر ہیں لائٹس ٹوٹل فور لیڈیز ہیں اس ایم ڈیز بلکے یہ ہماری انجل آئیز جو بلو لائٹ لائٹس ہیں یہ لگیں گی ہمارے اس جو ٹریل ہے اس کے اندر بلو لائٹس بلو انجل لائٹس ٹھیک ہے اب میں آپ کو اس کی ہیڈ بیمز بھی آن کر کے دکھاتا ہوں اب ہم نے اس کی ہیڈ بیمز بھی آن کر لی ہیں یہ اس کی اس شکل میں یہ دیکھیں جی بلو لائٹس ہیں میں نے اس وقت شیٹر سپیڈ اپنی پڑھا دی ہے اور آئی ایس او بپل ڈاؤن کر دی ہے تاکہ آپ کو لائٹ یہ انٹینسٹی جو ہے وہ کم آئے کیمرے میں اور آپ اس کی ایکچول ایس پر ایکچول جو ہے وہ دیکھ سکیں اب میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کی تھرو یہ دیکھیں جی یہ اس کی تھرو ہے میں اس کو تھوڑا سا آپ کو دیا دیوں میں نے اپنا مین ہیڈ لائٹ آف کی بھی ہے آپ کو میں اس کو روڈ کی اوپر بھی دکھا دیتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ماشاءاللہ جو اندھیرے میں میں اس کو روڈ کی اوپر لکھا ہے وہاں اس کا آپ سپریٹ دیکھیں چاروں طرف دور تک اس کا بہت وائٹ سپریٹ ہے کوئی کلوز نہیں ہے اور میں کسی باند گلی میں نہیں کھڑاوا میں اس کو روڈ کی اوپر ہائی وے بے کھڑاوا ہوں دیول روڈ ہے روڈ کی اپنی لائٹس بھی آن ہیں اور یہ باقی گاڑی ہیں جو ہیں ان کی لائٹس بھی آپ کے سامنے نظر آرہی ہیں بہت اچھی بہت ساف لائٹ ہے ماشاءاللہ بہت بہت ہے